اب ہم کرتے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس سبق کے سوال جواب سے پہلا دیا ہے پڑی جوڑ سمجھے مطلب اس میں الفاظ اور معنی دیا گئے ہیں ٹھیک ہے پردیش کا مطلب کیا ہے بطن سے دور رہائی چھٹکارا جھنڈ گروہ گھٹ گھٹ کر مرنا مصیبت سے زندگی گزارنا تکلیف سے زندگی گزارنا مصیبت سے زندگی گزارنا یا تکلیف سے زندگی گزارنا سرحد کسی ملک یا علاقے کا آخری سراب پیام پیغام ٹھنڈا ہونا مر جانا عزیز پیارا رشتدار صدمہ بہت زیادہ تکلیف رنج غم دکھ ماجرہ قصہ رنجیدہ اداس غلامت کرنا برا بھلا کہنا ہرج نقصان خرمن ناج کا وہ ڈھیر جس سے بھوسا الگ نہ کیا گیا ہو اس کا سوال جواب پہلا سوال ہے توتے نے سوداگر کے جلئے اپنے قوم کو کیا پیغام پہنچایا اس پہلے سوال کا ہمارا جواب ہے یہاں سے توتے اس کی جگہ آپ کیا لکھیں گے توتے نے کہا مجھے کچھ منگوانا تو نہیں ہے البتہ میری قوم کے لوگوں کو میرا سلام بھیج دیجئے اور میرا حال بتا دیجئے تو یہاں تک ہمارے کیا ہے پہلے سوال کا جواب ہے ہمارا دوسرا سوال ہے سوداگر کی زبانی سوداگر کی زمانی اپنی ساتھی توتے کا پیغام سن کر توتے پر کیا اثر ہوا کیا ہے دوسرا سوال سوداگر کی زبانی اپنے ساتھی توتے کا پیغام سن کر توتے پر کیا اثر ہوا تو بچے ہمارے دوسرے سوال کا جواب کہاں سے ہے یہاں سے تو پیغام سنتے ہیں ان توتوں میں سے ایک تھر تھرہ کا زمین پر گر گیا اور تھنڈا ہو گیا یہاں تک ہے ہمارا تیسرا سوال ہے ہمارا سوداگر کیوں رنزیدہ ہوا تو بچے سوداگر کیوں رنزیدہ ہوا اس کا جواب ہے سوداگر کی توتے نے جو یہ ماجرہ سنا تو وہ اسی طرح کپ کپ آیا پنجرے میں گر پڑا اور تھنڈا ہو گیا سوداگر یہ دیکھ کر بہت رنزیدہ ہوا ٹھیک ہے چوتھا سوال ہے سوداگر کے توتے نے آجادی کس طرح حاصل کی تو بچے اس کا جواب ہوگا اس کا آپ کیا جواب لکھیں گے سوداگر کی توتے نے اپنے قوم والے توتے سے سبق حاصل کر کے مرنے کا جھوٹا ناٹک کیا اور سوداگر کی قید سے آجادی حاصل کی کیا لکھیں گے آپ چوتھے کا جواب سوداگر کے توتے نے اپنے قوم والے توتے سے سبق حاصل کر کے مرنے کا جھوٹا ناٹک کیا اور سوداگر کی قید سے آجادی حاصل کی ٹھیک ہے ہمارا پانچوہ سوال ہے زبان کے متعلق سوداگر نے کیا بات کہی ہے تو زبان کے متعلق سوداغر نے کیا بات کہی ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا ہمارے سوداغر زبان کے مطالی سوداغر نے کیا بات کہی ہے تو اس کا جواب ہوگا انسان کی ہی زبان ہی آگ ہے کبھی یہ خرمن جمع کرتی ہے کبھی اس میں آگ لگاتی ہے یہ زبان چاہیں یہ جبان جو چاہے کر دے افسوس ہزار افسوس یہ ہمارے لاشٹ سوال کا جواب ہے پانچوے کا تو بچوں ہمارا نیکس سوال ہے نیچی دیوئی کھالی جگہوں کو بھریے سوداغر پرندوں کی کیا جانتا تھا بولی یہاں کیا آئے گا بولی لکھیں گے سب بچے ان سے کہیے کہ میں میں ہوں پردیش پردیش اسے توتے کا ایک نظر آیا کیا نظر آیا جھنڈ سب بچے ساف ساف لکھیں گے انسان کی ہی جبان کیا ہے آگ یہ کہا اور اڑھ کر اپنے بطن ہندوستان یہاں کیا آئے گا ہندوستان روانہ ہو گیا نیچی دیوئے لفظوں کے واحد لکھئے واحد جمع آپ کو پتا ہے جیسے ہم ایک وچن بہو وچن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے جمع دی گئی ہے یعنی بہو وچن دی گئی ہے یہاں پر آپ کو اس کے ایک وچن لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں اصفار دیا گیا ہے اصفار کا واحد کیا ہے سفر ٹھیک ہے اقوام کے واحد کیا ہے قوم احوال حال اغلاط گلت ازباق سبق ممالک ملک ٹھیک ہے پاچھوہ سوال ہے اس سبق سے ایسے پاچ جملے تلاش کر کے لکھئے جن میں شفت کا استعمال کیا گیا شفت کیا ہوتی ہے خوبی تو آپ کو اس سبق میں پانچ خوبیاں تلاش کرنی ہے ٹھیک ہے نیچے دیئے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کریجئے میٹھی میٹھی باتیں کرنا گھٹ گھٹ کر مرنا تھنڈا ہونا رنج اٹھانا میٹھی میٹھی باتیں کرنا آپ کو اسے جملوں میں استعمال کریے توتے نے جیسے ہم اس کا لکھ دیں گے توتے نے سوداگر سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اجادی حاصل کی گھٹ گھٹ کر مرنا میرے ساتھیوں سے کہنا یہاں میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا اسی طرح آپ یہ سارے جتنے بھی محاوروں دیئے ہیں جملوں میں استعمال کریے گا خوشکت لکھنا آپ کو توفہ پردیس پیام صدمہ جھنڈ ان کو ان کی خوشکت لکھنے یعنی یہ لفظ سیم ٹو سیم آپ کو انہیں کے آگے لکھنے ہیں ٹھیک ہے بچہ آپ یہ سبق کمپلیٹ کریے اور مجھے اپنا کام ٹائم سے بھیج دی